ایک بھائی نے جو کل کی ہماری گفتگو تھی ایک بڑا سنسیبل سوال کیا اور میں اس سوال کا جواب کہیں ہوں اور دیر چکا تھا لیکن بہت اچھا سوال دسکو یہاں پر بیان کروں گا انشاءاللہ کی طلب میں تو اب سید شہدہ اسی کیلئے مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں آپ لوگوں نے تاریخ سنی ہوئی ہے کہ سید شہدہ کو مدینہ چھوڑنے کی فقط تو فقط ایک ہو جاتی تاریخ کا مطالبہ جیتی ایک ہو جاتی اور وہ وجہ بیعت تھی خب ایک ایگریمنٹ تھا ایک اہد تھا ایک وعدہ الہی تھا جو خدا اور صحیح شہدہ کے درمیان میں تھا آپ کی خدمت میں یہ بھی ارخار کو غیبت نومانے کی روایت ہے دیکھیں یقین تو پر سیدت آئیمہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کونسی سیدت کا کتنا حصہ ہمارے لیے نمونہیات ہے توجہ فرمائے یا نہیں کیا مطلب بعض اوقات زمانوں حالات کے لیے سے صحیح شہدہ کا ایک طریقہ کا تھا زمانوں حالات کے لیے سے امام مشتبہ سلام علاہ کر ایک طریقہ کا تھا زمانوں حالات کے لیے سے چوتھ امام کا ایک طریقہ کا تھا دیکھیں یہ فہم ضروری ہے دیرائیت ضروری ہے سمجھ ضروری ہے یہ سمجھنا یہ بہت اہم ہے ہم لٹے لٹائے جملے ڈکٹیشن لے کر ہم بس کہ یہ 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 بس یہ امام حسین نے یہ کیا امام حسن نے یہ کیا امیر المومن نے یہ کیا یہ نہیں اس طریقے سے اشتہار کس کو کہتے ہیں اپر لن کو پہلی بات بھی یہ ساری وہ بات ہے جو میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے حد سے بالاتر ہے میں بھی آپ کی جگہ پر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے مباحثے کی چیز نہیں کہ میرے اور آپ کو بحثہ کریں لیکن بہرہ چونکہ اب مولانا پھر آپ کیوں اس کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ اکثر یہ حدیث کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے لہٰذا میں نے اس حدیث کو تھوڑا سا تائم دیا اب چونکہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ہوئی بیان کرتا جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ مولانا آپ نے بات کہی کہ آوے خوئی پچاس سال در سے خالی جنی کے بعد وہ جب مقصد کربلا کی بات آئی تو میں نے تو کہا کہ میں اور آپ تو صبح شام مقصد کربلا ووٹس اپ ووٹس اپ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مرجے وہ فقی وہ مرجے جب مقصد کربلا کی بات آئی تو کہتا لعلہ سائیت مقصد یہ تھا اب بھائی نے سوال کیا کہ آج سکھ ہمارے فقہ کے لئے بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ محمد حسین نے کیوں خروج کیا یعنی سوال کرنے کا مقصد یعنی پھر ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کی قدر میں ایک عرض کروں اسی کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو ازاد حریص ہے ہم ایک لازمہ بناتے ہیں ہم ایک کنیکشن بناتے ہیں مقصد امام حسین نہیں اس لفظ کو اٹھاتے ہیں امام حسین کی شہادت اور میری اور آپ کی ازاد حریص میرے بچے اور جوان یاد رکھئے گا امام حسین علیہ السلام جی شہادت وہ امام کی اپنی ذمہ داری تھی ازاداری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے لہتا ہے ایک جملہ ہم اکثر کہتے ہیں جب ازاداری کی بات آتی ہیں مگر امام حسین کا یہ مقصد تھا کوئی امام حسین کا مقصد کا میری ازاداری سے دیکھیں بچپن سے ہم یہ جملہ سننے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا تخلیہ کرنا مشکل کام ہے میرے لئے وہ امام میں فیصل ہو ایک شخص نے ہسپیٹل کھولی ہسپیٹل کھولنے کے مختلف اگراز ہوتے ہیں ہسپیٹل کھولنے کے مختلف اگراز ہیں ایک شخص کو پیسہ کمانا تھا ہسپیٹل کھولی ایک شخص کو ایک کلچرل کام کرنا تھا غریبوں کی مدد کرنا تھی اسے ہسپیٹل کھولی یا ایسے ہم ہزاروں کی لسٹ بنا دیں کہ اب اس کی جو بھی غرص تھی تو ہسپیٹل کھولنا اس کی غرص تھی بیمار کی غرص اراج کرنا ہے اس کو ان سے غرص تھی کہ ہسپیٹل والی کی کیا غرض تھی بہلے ہی یہاں پر یہ ہے امام حسین کا معاہدہ الہی تھا امام حسین کا معاہدہ الہی تھا یہ وہ معاہدہ کہ اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں دھاکے دیکھیں غیبت نومانی کہ جب ہر امام کو ہر امام نہیں تیرہ معصوم ہیں بلکہ شاید چاردہ معصوم ہیں کہ ہر معصوم کو ایک خاص لیٹر ملتا تھا روایت ہے غیبت نومانی کیے اب میں آپ نے استعمال کرنا ہوں ہر معصوم کو ایک خاص لیٹر ملتا تھا خدا ہوں نے ملتا تھا لیٹر یہ میں کوئی معاہد مجازل نہیں کہہ رہا لیٹر ایک نامہ ہوتا تھا ایک لیٹر ہوتا تھا جو مہر لگا ہوا ہوتا تھا اور جب جو امام جاتا تھا تو اس مہر صدا یعنی پہلے امام بھی اس لیٹر کو نہیں پڑھتا تھا پہلا امام بھی اس لیٹر کو نہیں پڑھتا تھا جو بعد کے امام وہ پہلے والے امام کے پاس آمانت ہوتی تھی جو بعد پر امام کے سپورٹ کرتا تھا تو آج میں اور آپ اس میں دیکھیں کہ اس لیٹر میں کیا لکھا تھا یہ عجیب بات نہیں ہے تو بھائی مسئلہ امام حسین کا خون صحیح یہ بہت سارے قرائیں ملتے ہیں اور یقین مانے جب آپ اس کی سمندر میں اتریں گے نا اس کی سمندر میں اتریں گے انشاءاللہ ایک تو میں آپ کی خدمت میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لیکن جب آپ اس کی سمندر میں اتریں گے نا تو ہمیں بھی یعنی یہ جو اتنا بڑا مرجل جو یہ کہتا ہے لعلا اتنا بڑا مرجل جو کہہ رہا ہے لعلا شاید وجہ یہ ہی ہے ایسا نہیں کہ جتنا ہم نے پڑھا وایا ہم کوئی نے اتنا بھی نہیں پڑھا ہے نہیں مسئلہ اتنی مشکل مختلف باتیں آتی ہیں جیسے میں ایک مثال دوں علم آئیم آئی اطھار علیہ وسلم آئیم آئی اطھار علیہ وسلم کا علم knowledge علم ق ایک تو ہے علم مہکان علم مہ معومن رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ جو حدیث ہیں لیکن توجہ کیجئے گا علم امام امام کا علم کا کیا وہ ہے مقام ہے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بعد میں علم امام پر کھوڑی سے مونگلے کا روایت آپ کی حضرت میں بیان کر دوں لیکن ابھی آپ کی حضرت میں صرف ایک موضوع سے متعلق بات کرنا جانا ہوں شیخ مرتوزہ انساری جیسا شخص بہت بڑا نام ہے شیخ مرتوزہ انساری جیسا شخص جب روایت علم آئمہ کو پڑھا تو شیخ جیسا شخص شیخ مرتوزہ انساری جیسا شخص علمہ ردہ الہ آلہی یعنی علم آئمہ کی کیا کیفیت ہے علم مقام علم آئمہ کیا ہے شیخ انساری جیسا شخص وہ کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ جو اہل ہے یعنی خود آئمہ آتھا کی طرف اس کا علم پڑھتا تو میرے اور آپ کی طاقت سے باہر ہے یہ مسئلہ بھی انہی امور میں سے ہے جس کو ہم صبح شام جس کو ہم دیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو توجہ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے امام نے کیا پڑھایا مجھے امام نے کیا بتایا مجھے آئمہ نے کیا بیان کیا اب میں جملہ کہوں میں کیا کروں لیکن جو آئمہ نے بیان کیا اتنی تو اجازت ہے کہ میں بیان کروں اس کی تحلیل جو ماشاءاللہ تحلیل کر سکتے وہ تحلیل کر سکتے میں تحلیل ہی کر سکتا ہوں آئمہ نے بیان دیا ہمارے جد پر گھلیا کروں ہمارے جد پر گھلیا کروں سکتا ہوں